بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیٹر سائنس کے کورس اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ میں ہوں محمد امیر اور آج اس کورس کے لیکچر نمبر سکسٹین میں ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں ٹائپس آف تھریڈ آج کے ہمارے ٹاپس کے کنٹینٹس ہیں اس میں سب سے پہلے جانیں گے انڈرڈکشن ٹو تھریڈ اور اس کے بعد تھریڈز کی جو ٹائپس ہیں جس میں کرنل لیول تھریڈز اور یوزر لیول تھریڈز ہیں ان کی ڈیٹیل کے بارے میں ڈیسکس کریں گے تھریڈز کی ٹائپس کو ڈیسکس کرنے سے پہلے تھریڈز کے بارے میں جانا ضروری ہے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈیسکس کیا تھا تھریڈز آفن ریفر ٹو ایز آ لائٹ ویٹ پروسس بیسیکلی جو پروسس ہوتا ہے اس کو جب ہم لوگ مختلف چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک جو چھوٹا پروسس ہوتا ہے یا جو ٹویجن کا پارٹ ہوتا ہے اس کو تھریڈ کا نام دیا جاتا ہے اب اس میں جو بھی پروسس ایکزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ تھریڈز کی ہی ایکزیکیوٹ ہوتی ہے کسی بھی پروسس کے اندر ایک سے زیادہ تھریڈز ہوتے ہیں جب بھی ہم لوگ کسی بھی پروسس کو سپلٹ کرتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے تھریڈز وہ موجود ہوتے ہیں فار ایکزمپل جب بھی ہم لوگ بروزنگ کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ جو ٹیبز اوپن کرتے ہیں وہ بیسیکلی ڈیفرنٹ ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتی ہیں اور ایک ٹاسک کو تھریڈز کا نام دیا جاتے ہیں جس طرح سے ایم ایس ورڈ کے اندر جب ہم لوگ فارمیٹنگ ٹیکسٹ کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ کسی بھی پروسسنگ کے لیے جو انپوٹ لیتی ہیں وہ کوئی ایک اور تھریڈ ہے فارمیٹنگ ایک اور تھریڈ ہے تو ہم لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میجر جو ٹاسک ہوتا ہے جب اس کو ہم لوگ فردر انڈیویجلی سب ٹاسک میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جو سب ٹاسک ہوتی ہیں اس کو تھریڈ کہا جاتے ہیں اور اس کی ایگزیگوشن بلکل سیپلٹ ہوتی ہے اس ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائٹ پہ سنگل پروسس پی ویڈ سنگل تھریڈ کوئی بھی پروسس اس کے اندر ایک بھی تھریڈ ہو سکتا ہے یعنی جب بھی کوئی چیز کوئی ٹاسک ہم نے پرفارم کرنا ہو اور اس ٹاسک کے اندر فردر اس کی جو ڈیویجن کریں تو کوئی اور ٹاسک نہ ہو تو اس کو ہم لوگ سنگل پروسس ویڈ سنگل تھریڈ کا نام دیتے ہیں اگر آپ لوگ رائٹ سائٹ پہ ڈائیگرام میں دیکھیں سنگل پروسس پی ویڈ تھری تھریڈ ایک ٹاسک ہے ایک مین پروسس ہے اس کے اندر جب جو سب ٹاسک ہوتی ہیں وہ ایک سے زائد ہیں تو اس لئے ہم لوگ اس کو سنگل پروسس ویڈ ملٹیپل تھریڈ بھی کہہ سکتی ہیں جس میں پہلا تھریڈ کا کوئی اور ٹاسک ہوگا دوسرے تھریڈ کا کوئی اور ٹاسک ہوگا تیسرے تھریڈ کا کوئی اور ٹاسک ہوگا اور ہر ایک ٹاسک کے لیے جو ڈیٹا ریکوائیڈ ہے وہ اس کا سیپرڈ ہوتا ہے اور اس کا سیپرڈی ریجسٹر جو ہوتا ہے اس کا کاؤنٹر ہے یا اس کا سٹیک جو ڈیفرنڈ ریجسٹرڈ ہیں وہ بھی اس کے لیے سیپرڈ ہوتے ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک تھریڈ کی اگزیگوشن بیسیگلی سیپرڈ ہی ہوتی ہے اب بیلوڈ ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹاسک آتی ہیں اس میں ہر ایک ٹاسک جو فردر ہیں وہ آپ لوگ ڈیوائیڈ کر سکتی ہیں کوئی ایسا ٹاسک ہوتا ہے جس کے اندر فردر ٹاسک نہیں ہوتے تو اس کو ہم لوگ سنگل ٹاسک بھی کہہ سکتی ہیں اگر ایک ٹاسک کے اندر مزید فردر کوئی ٹاسک ہوں تو اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹاسک کے اندر ایک سے زیادہ تھریڈز موجود ہیں تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جب بھی کوئی یوزر کمیٹر پر بھر کرتا ہے اس کے main پروسس کے جو فردر ہم لوگ parts بناتے ہیں اس کو threads کا نام دے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ types of threads کیا ہیں basically دو types ہیں threads کی ایک کو kernel level threads کہتے ہیں اور دوسرے کو user level threads کہتے ہیں اب اس میں user level threads کیا ہیں The operating system does not recognize the user level threads اب جو operating system ہے وہ user level threads کو recognize نہیں کرسکتا In this case the thread management kernel is not aware of the existence of the thread اس میں جو kernel ہوتا ہے system کا operating system کا وہ اسے aware نہیں ہوتا The thread library contains code for creating and destroying threads for passing message and data between threads for scheduling threads execution and for saving and restoring threads context اب اس میں جو library ہے وہ threads پہ مجتمع ہو سکتا ہے یا threads کی creation کس طرح سے ہوتی ہے different threads کے دریمان کی message passing ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور ان different threads کی جو execution ہے اس کی scheduling وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کب ان threads کو terminate جا execute کرنا ہے یہ اس کے پر depend کرتے ہیں The application starts with a single thread جب بھی کوئی application starts ہوتی ہے تو ایک single thread سے start ہوتی ہے اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں user level threads کی کہ user level threads کے اندر کوئی single process اگر enter ہوتا ہے execution کے لیے تو اس کے اندر different جو سب task ہوتے ہیں وہ اس کے سب یوں کہہ سکتے ہیں threads ہوتے ہیں اس process کے اندر تو جو وہ جو space آپ کو نظر آ رہی ہے یہ user space ہے اس کا مطلب ہے user کے اپنے individualی جو task ہوتے ہیں جو سسٹم پر perform کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہر ایک individual task کو ہم لوگ user level threads کا نیم دیتے ہیں suppose کر لیں کوئی بھی user ms word کے اوپر کام کر رہے ہے اور meanwhile اگر وہ internet کے browsing بھی کر رہے ہے تو یہ بیسکلی user کے task ہیں تو اس user کے task کے اندر فردر سب task بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم لوگ threads کہتے ہیں تو overall یہ بیسکلی user level threads ہوں گے جو کا user perform کر رہا ہوتا ہے اس کا operating system کے کرنل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اب اگر ہم لوگ user level threads کے advantages دیکھیں وہ کیا ہیں threads switching does not require kernel mode privileges اب اس کے لئے جو ایک thread سے دوسرے threads کے دریمان جو switching ہے اس کے لئے kernel کی جو ہے وہ اجازت یا privileges کی ضرورت نہیں ہوتی user level threads can run on any operating system اس کو کسی operating system سے آپ run کر سکتی ہیں scheduling can be applications specific in the user level threads user level threads are fast to create and manage اب اس میں جو scheduling ہوتی ہے threads کی وہ basically application کے اوپر depend کرتی ہے اور اس کے دریمان جو user level threads ہوتی ہیں وہ اس کو create کرنا یا اس کو manage کرنا بڑا fast ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی user جب چاہے کسی بھی threads کو اس کو close کر سکتا ہے یا create کر سکتا ہے اس کو manage کرنا یہ user پر depend کرتا ہے تو اس کو manage کرنا آسان ہوتا ہے اب اس کے disadvantages کیا ہیں in a typical operating system most system calls are blocking بعض اوقات ایسے operating system میں جو کہ user کی جو calls ہوتی ہیں جو کہ threads ہیں ان کو block بھی کر دی جاتے ہیں multi-threaded application cannot take advantage of the multi-processing اب جو جو multi-threaded application ہیں وہ advantages نہیں لے سکتی جو multi-processing کی ہیں کیونکہ multi-processing کے اندر ایک time کے اندر بہت سارے task وہ perform ہو رہے ہوتی ہیں لیکن اس میں جو processor ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں بھر multi-threading کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ processor زیادہ ہیں ایک ہی processor کے اوپر بہت سارے جو task ہوتی ہیں یا پھر جو further's کے جو sub-task ہوتے ہیں جنہیں thread کا نام دیتے ہیں وہ run ہو رہے ہوتے ہیں تو multi-processing ایک اور fenomenہ ہے بلڈ multi-threading اور ہے اب kernel level threads کیا ہوتی ہیں in this case threads management is done by the kernel there is no thread management code in the application area اب جو kernel level threads ہوتی ہیں اس کو system کا جو kernel ہوتا ہے printing system کا اس نے ہی manage کرنا ہوتا ہے application کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا kernel threads are supported directly by the operating system اس کو operating system ہی support کرتا ہے all of the threads within application are supported within a single process جتنی بھی application جتنی بھی separates ہوتی ہیں اس کو single process ہی support کرتا ہے the kernel maintain context information for the process as a whole and for individual threads within the process اب کس طرح سے اس کے اندر جو threads ہوتی ہیں اس کے انفارمیشن کو kernel ہی maintain کرتا ہے scheduling by the kernel is done on a thread basis اب kernel اس کو کس طرح سے scheduling کرتا ہے کہ کس process کو جو threads ہوتے ہیں کب اس کو execute کرنا ہے یہ kernel کی جو threadsing ہے بھی basically threads basis ہوتی ہے the kernel perform thread creation scheduling and management in kernel space اب kernel space کیوں کہ ہم نے پچھلی ڈائیگرام میں دیکھا تھا دو space ہوتی ہیں ایک user space upper level پہ اور below level پہ kernel space تو kernel level space کے اوپر ہی ان kernel جو threads ہیں ان کی management ہوتی ہے kernel threads are generally slower to create and manage than a user level threads اس کے جو speed ہے user level سے وہ کم ہوتی ہے اگر ہم لوگ advantages دیکھیں kernel level کے kernel can simultaneously schedule multiple threads from the same process تو جو kernel level threads ہوتے ہیں ایک time کے اندر multiple threads کی اس کی management ہو جاتی ہے if one thread is in a process is blocked the kernel threads can schedule another threads of the same process اگر ایک ہی process کا ایک جو thread ہے وہ block ہو جاتا ہے تو اسی process کے جو باقی threads ہیں اس کے execution start ہو جاتی یا اس کو schedule کیا جا سکتا ہے kernel routines themselves can be multi threaded اب جو kernel کی اپنی جو روٹین ہے جس میں اس نے different threads کی management کرنا ہے یہ basically multi threaded task ہے disadvantages کیا ہے اس کے kernel threads are generally slower to create and manage than a user level user level threads کی نسبت اس کو manage کرنا وہ قدر ہے slow ہے transfer of control from one thread to another within the same process require a mode switch to the kernel اب ایک process کے جو different threads ہیں ان کے دریمانے جو switching ہے اس کے لیے kernel کی جو requirement ہے یا permission ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے امیت کرتا ہوں آپ کو جو threads کی اور اس کے types ہیں ان کے سمجھ لگی ہوگی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ بس cathلافہ ہ fermentیش جو swap چھل کم کو